سبھی کو نمسکار آج میں روزگرگ نتی کی شرلتہ کی بات کروں گا جو بھارتی سکشت ورگ راجنیتی ورگ اور سبھی بودھی جیوی لوگوں میں ایک چرچہ کبھی سے بن جان چاہی روزگرگ کی شرلتہ سے کیا بھی پرائے سکشت کی شرلتہ سے کیا بھی پرائے جب نوول پرائیز وینر وشوے کے پرشید ارث ساستری امر تیشین ایک بار جب بھارتی آترہ پر آئے آلنکہ وہ انگلینڈ میں رہتی ہیں یہ تو ایک بھارت کا شوہاگی ایک آ جائے گا کہ صرف نام نام بتا رہے میں بطور ارث ساستری جانوں ہوں اس کو نہیں کہ بھارتی کی روح میں کیونکہ اس کی ناغرکتہ بھی انگلینڈ کی ہے پر اپنی بھارتی آترہ کے دوران ایک اچھی بات ہمارے دیش کے سامنے اس نے رکھی کہ بھارت کے پاس دو ہی سکتی ہیں سب سے بڑی پرثم سورورجا اگر سورورجا کے اتفادن پر بھارت اگر دھیان دے شرکار اگر اپنی اس طرح نیتی سور نیتی اگر لے کر آئے تو بھارت بیجلی اتفادن میں ارجہ اتفادن میں ایک بہت بڑا اسطحان حاصل کر رہا ہے بہت بڑا کیا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سورورجا کے معلومے وشوہ کا پرثم دیش یہی ہے جو سوریہ بہت لمبے سمیتے تپتا ہے سال پر میں اور اس کے اتفادن کے بھی پول سمبھام نہیں پر دوسرا جو انہوں نے مدہ رکھا یہ بتایا کہ بھارت کے پاس سب سے بڑی یوہ سکتی ہیں اگر سرکاریں اس یوہ سکتے اور روڑ پر بٹھکتا چھوڑ دیا تو وہی یوہ سکتی ویناش کا کام کرے گی اور یہ دی اس کو نیوجن پر لیا یعنی روزگار میں روزگار کی سلطہ کیا اسی بات کی طرف کروں گا کہ سرکار جو ہے ایک پرانی عادت ہے انگریج اپنی پیٹھو لوگوں کو بڑے وڑے پد اور پروشکار بات دیتے تاکہ ان لوگوں میں ان کے پرتی بھکتی بھاونا یعنی ان کے پرتی وہ لوگ آشکت رہیں ان کے پرتی وہ جڑے رہیں اور ستیتائشہ بچیں ان کی بات میں چاپلو شکتر بڑے تو آج وہ انگریج جیس آشان اکبر شاہ سناج اس کی آوشکتہ نہیں لوگتان ترقی بھی ہوستا ہے روزگار کی سرلطہ میں کمیونشٹ شاتین سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بہت لمبے سمیے سے اس چیز کو پریواسط کرنے اور حالانکہ سڑکو پر ناریت لگائیں کمیونشٹو نے کہ سب کو سکھ سے سب کو کام پر اس چیز کو جنمانس تک جیسے کچھ سرکاریں کسی مدیو لے کر آتی ہے حریانہ سرکاری وردہ وستہ پینسن ہے وہ عام زندہ ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی جب آپ ساٹھ سال کے ہو جاؤ گے تو آپ کو ساڑھے بائیس سورپے ملنے سر ہو جاتے ہیں سب کی سمجھ جو آ رہا ہے جب ایک تھی نرک شرف تو آج میں مکھیروب سے یہ بتانا چاہتا ہوں روزگار کے سرلطہ کیا سرلطہ مطلب یہ جو ہی بیکتی اٹھارہ وست کے آئے پاس کریں دسویں پاس بیکتی کو دس ہزار ابھی یہ کریں کہ ابھی ٹیکشوں کے شنگرن میں بہت ڈیلائی ہے ہمارے ہیں اتنا دھن اپلود نہیں ہے اس لیے میں بیتن پر تھوڑی سی لچیلاپن کی بات بھی کروں گا نرے گا کی جو سرمی من رے گا جیسے ماتما گاندی جی کے نام سے جو زوڑا جا رہا ہے راستری گرام انڈراستری روزگار گارنٹی جو جو گاموں میں سنچالیت کی جا رہی ہے وہ چاہیے شہروں بھی کر لیں ان لوگوں کو وہ سرمی بڑے خوص ہیں پرند ان کو تین سو پرشت دن کا اور ایک فکس بیتن کے ساتھ گاموں میں سوچتہ سرکشاہ اور پیڑوں کی جو کرانتی ہے اس سے ان کو جوڑا جا سکتا ہے اور میرا یہاں شرف اور شرف بڑے نپیتلے سبدوں میں جو سب کو سکشہ سب کو کام والے بھائیوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ سرکار کے سامنے رکھیں بعد کہ دسویں پاس اور اٹھارہ سال کی عمر ہوتی اس ویکتی کو وہ سرکار دیکھیں کہ کن کنی بیواغوں بیجے جانا ہے سرکار کو بیس بیس جار پی میں ایسے لوگ اپلود ہوں گی جو سیکریٹری لئے ان کا کام کرنے ہو تیار ہیں اور آج جو انہوں نیوجید کر رکھیں میں نے یہ بات یہاں کے جو نیوجید منتری ہیں رج منتری ہیں جتے اندر سے ان کے کارلے کو بتایا تھا انہوں نے کہا کہ ان کے کارلے سے ریپورٹ ملے تھا پردام انتیجی کو بتائیں تو کہ اللہ میں کیا بتاؤں پورا دیش کھڑا ہو جائے بھوکشپ کو لگتی ہے ایک آدمی کو نہیں صرف اپنی بات کو مل کر آگے بڑھانا پڑے گا اور میں نے پہلے کہا دسویں پاس اٹھار سال کے یوتیوں کو دس ایزار پندرہ کلاس پڑے ہوئے پڑی سرل باستہ میں بولنا پڑے گا یہ زیادہ اس کو جٹیلنے بناتے ہوئے یعنی جو گریجٹس ہیں جو شناتک ہیں بی ٹیک ہیں بی ایڈ ہیں اور بی اے ہیں بی ای سی ہیں ان کو پندرہ زار سترہ کلاس پڑے ہوئے کو سترہ زار پہ اور بیس کلاس یعنی جو ڈاکٹریٹ لوگ ہیں کولیجوں میں آج بھی بڑی سنکھیام پدرکت پڑے ہیں بچے سفر کر رہے ہیں بہت بری طرح سے سال بھر شکش کے درسن نہیں ہوتے وہاں اور ڈاکٹریٹ دھارک گھروں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو بیس زار تو میں یہ بھی سیسروں سے بتانا چاہوں گا کہ سب کو روزگار شڑکوں پر نہیں اپنی بات کو بہت اچھے سے پریواسط کر کے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں سرکار سے ایک مست ہو کر مانگ رہے ہیں اور اس سے یہ بھی سامنے آئے گا اور بھدے چیرے بھی سامنے آئیں گے جو لوگ اچھی بات نہیں چاہتے کہ بھارت کی سرم سکتی آشورشن بند ہو ان کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں جب یہ چیز ہم سامنے اٹھائیں گے تو کہتے ہیں کہ دو پرتے بنتی ہیں اچھے اور بورے کی میں آز اس ویڈیو کے مادم سے ایک راستے سندیس اور راستے نعرہ چھوڑ دیا ہے کہ سب کو کام اس کے ساتھ سلبتہ بڑھے گی اتبادن بڑھے گا اور انعوس ایک جو مارا ماری ہے دن بھر جو آویدکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہیں پیپ پر لیک ہو رہا ہے کل ابھی ایک راجے سرکار نے ایک پر ایک شاہجت کی تھی وہ لاکھوں بچے جو سے مہیلائیں بھی سامنے تھے ایک شاہدیت پتہ لگا کہ پیپ پر لیک ہو گیا لیک ہوا نہیں لیک کر دیا جاتا ہے اور جب وہ پکڑ میں آ جائے وہ چوری تو اس کو نام ردی کرنکہ دے دیا جاتا ہے یہ ایک کام آج کی سمجھیا نہیں ہے یہ ورسو سے جاری ہے آج تکرین کے جلدی پکڑ میں آنے لگ گیا پہلے بھی یہ پیچھلے دنوں راستان میں بھی آرف لگے تھے کہ ایک سنستہ کو پہلے ہی وہاں کے جو آئے تھا اس نے پرچہ پلود کرا دیا روز زیادہ طرح بیار تھی اس کی اندر سے چینیت ہو گئی جو سرمسل بچے اور پرتیوہ سالی بچے باہر رہے گئے تو میں زیادہ ان کے اپرادی جگت کی بات نہیں کر رہا میرے آج مدہ روزگار کے سر لے کرنا روزگار کی اپلود تاگہ ہے اور میں سبھی سے آوان کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورے دیش میں پھیلائیں سبھی یوانوں تک پھیلائیں سبھی سرکاروں تک پھیلائیں سبھی ادھکاروں تک پھیلائیں تاکہ ہمارے دیش کے تیس کروڑ یوانوں کو اس کا مارک ملے دھنیواد